نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا نیلیسس کریں گے جن کی عمر جو ہے اگلے تین مہینے میں تیتیس سال کی ہونے والی ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوشن پہلا کوشن ہے سات سال گورنمنٹ جاب کی تیاری کو ہو چکے ہیں کب تک ملے گی آٹھ سال سے آٹھ سال شادی کو ہو گئے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں یہ حالت طلاق ہوگا یا نہیں ہوگا چھوٹا بھائی گھر سے چلا گیا ہے ایک اپنی سے بڑی عمر کے عورت سے شادی کر لی ہے واپس آئے گا نہیں آئے گا دوسرے بھائی کی شادی کب ہوگی پریوار والے جو ہیں ایک گھر لینا چاہ رہے ہیں کب تک شفٹ ہوں گے شفٹ کب تک ہوں گے وہ بنے گا کب تک آگے کیا لائف ایسے ہی چلتی رہے گی پتی نے ایک پیپر دیا تھا گروپ ڈی کا کیا وہ ہو پائے گا نہیں ہوگا اس میں سیلیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا پندرہ سال سے میری ماتا جی کو ٹانگ میں درد ہے میری ساس جو ہے وہ بیمار ہے اور میں ایک جگہ پڑھاتی ہوں ایک یوجنہ کے تحت ایک انجیو کے یہاں کام کرتی ہوں تو وہ آگے اس میں کوئی دکت تو نہیں ہے دیکھو سب سے پہلے یہ کیا بنا ہوگا ہے دیکھو میرے کو نا میں جب آپ سے کہا کیا میں مجھے بتانا چاہیے کیا مجھے بتانا چاہیے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یہ پتی پتنی کے ریلیشنز ہوتے ہیں یہ تو آپ کی آپ کی لائف ٹیم رہے گی رہے گی مان کے چلو گھر پر آ گئے تو ٹھیک نہیں آئے تو ٹھیک آپ کو چھوڑ دیا تو ٹھیک نہیں چھوڑا تو ٹھیک یہ تھوڑا ایکسپین کر دو دیکھو طلاق نہیں دیا تم جہاں مرچی رہا مجھے کوئی مطلب نہیں ہے اس میں وہ کہیں آپ کہیں آ گئے تو آ گئے کھانا بدوش ہوتے ہیں چلے گئے تو چلے گئے آ گئے تو آ گئے یہ نیچر یہ نیچر کب بنتا ہے سڑک پہ رہتے ہیں کیا سڑک پہ رہتے ہوتلوں میں رہتے ہوں گے کہیں تو گھر ہے یہ ریکھا نیچے آئی ہے تو اٹمیس کہیں نہ کہیں کچھ اور ہے بات میں تب ہی کہتا ہوں کی کیا مجھے بتانا چاہیے کچھ چیزیں اور لیکن آپ کا بھلا کس چیز میں ہے اسی شادی میں بھلا بھی اس شادی میں بھلا بھی اس شادی میں بھلا کیوں شادی کیونکہ پرپٹی کی کوئی کمی نہیں رہے گی یہ تو آپ کو تانے ملتے ہی رہیں گے زندگی بھر کی میں چھوڑ دوں گا چھوڑ بھی دوں گا تو آپ یہاں کرو جھانسی کی رانی بناو چھوڑ کے دکھاؤ چھوڑ کے دکھاؤ آپ کیس کروں گی پرپٹی میں حصہ لوں گی بچوں کے لیے لوں گی بس ختم بات پیسے نہیں دیتے مت دے آپ نے جاب نہیں چھوڑنی ہے یہ پوری زندگی کا جو ہے سفر چلتا رہے گا ایک سمیں ایسا آئے گا یہ پھر کہیں گے میں چلا کیا اب نہیں آؤں گا تو آپ سوچو بس مجھے پرپٹی میں گھر کے اندر اپنے سسرال پکش میں ہوں بچی ہوئی ہوں ورنہ ہٹا دو تو نوکری نوکری یہ ہے بیٹر ہے یہیں رہو یہیں سے ساری چیزیں کرو پہلی سلام بچوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے جتنا دکھ ابھی جھیلا ہے نا یاد رکھ لینا اگر آپ نے باون سے چون سال کے بیچ میں لڑکے کی شادی کرا دی تو تو اس کی اس کی بی بی اور آپ کی بنے گی نہیں ہے اور اگر اس کے بات کرائی تو کوئی دکھت نہیں ہے یعنی بچوں سے بہت سکھ ملے گا آپ کو یاد رکھ لینا تو پچپن چھپن جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے اسی کے بات شادی کرانا دونوں بچوں کی چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ٹھیک ہے بڑا چھوٹا جو ٹھیک ہے بڑا بڑا لڑکا لڑکی باد میں یہ چاہے سمجھ آئی ٹھیک ہے چیجے نا دیکھو سمجھو یہ کیا ہے اس ریکھا نے اسے کاٹ دیا نا نو وے نو وے ہو ہی نہیں سکتا یہاں شادی کرا لیا آپ نے یہ دور سے ہی سائن دکھ رہا ہے آئیز لینڈ یہ ٹرینگل ایسے ہے یعنی آپ شادی نہیں چاہتے تھے یہ سائن گھوما ہوا ہے نا گھر والوں کے کارن یا کسی کے کارن چوبیس سے پچیس میں رشتہ آیا یہ سائن چوبیس کا ہے ماتا پتہ میں سے کوئی بیمار پڑا ہے یہ کیا سائن ہے کچھ کرنا ہے نوکری کرنی ہے کمانا ہے بات بنے گی نہیں بات بنے گی نہیں اس پر ایک ٹرینگل یہاں آکر ایک چیز کمپلیٹ آپ کی اکیس سال کے بیچ میں ان دونوں ریکھاؤں کے بیچ میں ایک سائن راہو کا پرباہ آیا ایک کورس کرنا چاہ رہی ہوں گی یہاں پر یہ کیا ہے ایک ٹرینگل بنا ہے انیس سے بیس سال کے بیچ میں یعنی یہ پڑھائی ہے اس پر آپ نیچے جاؤ گے تو آپ کو کیا دکھے گا یوں ہے تو یہ کون ہوتی ہے پتہ اور ماتا کی طبیت خراب پتہ یا ماتا میں سے کسی کی طبیت خراب دو ہزار آٹھ سے جرور رہے گی تو یہاں پر چیزیں سمجھ میں آتی ہیں دیکھو میں نے کیا کہا تھا آپ کو دھیان دینا یہ ہے ہمارا پچیس یہ ہے چھبیس یہ ایک ٹرینگل بنایا یہاں پر سمجھتے رہنا یعنی اس کے بعد آپ تیاری شروع کرو گے یہ دیکھو بڑے پوزیٹیو رہو گے کہ میرا نکلے گا نکلے گا نکلے گا اس کے بعد ایک اور ٹرینگل ہے ہے نا circulaire بھر کیا کرو گے پھر پیپر دوگے ستہ آئیس سے اٹھ آئیس سال کے بیچ میں یہ پچیس یہ چھبیس یہ ستہ آئیس یہ اٹھ آئیس بھئی پچیس چھابیس ستہ آئیس اٹھ آئیس تو ستہ آئیس سے اٹھ آئیس میں پھر پیپر دوبت میرا تو نکل جایے گاYeah یہ پیپر کیسے بتا رہا ہے یہی سائن ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا یعنی یہی پیپر پیپر یہاں پر بھی دو گے 39 میں بھی دو گے یہی پیپر جو 28 میں پیپر دیا وہی پیپر 39 میں بھی دو گے اب ہمیں کس لائن پر آنا ہے ہمیں یہ اور یہ لائن پر آنا ہے اب میں یہ لائن پر آنگا تو آپ کو ایک ٹرینگل دکھاؤں گا کی ٹرینگل کہاں پر ہوتے ہیں دیکھو یہ کیا ہے ایک ٹرینگل یہ کیا ہے بھائی یہ کیا ہے بھائی یعنی 30 سے 31 سال کے بیچ میں آپ نے ایک پیپر دیا پوزیٹیو تھیں کہ میرا نکلے گا آئیز لینڈ بھائی چھوڑ کر چلا گیا گھر کسی شادی کر لی سمجھتے رہنا اب مین مدے پر آتے ہیں یہ لائن یہاں ایک ٹرینگل بنا یہ ہے نوکر یہاں پر آ کر دو ریکھاؤں کے بعد نوکری یعنی جیسے ہی 32 سال آئے گا سمجھتے رہنا یہ 31 بھائی یہ 32 سمجھ رہے ہو اب 32 کے بعد ترقی کی ریکھا دیکھو یعنی اسی سمجھ پر ایک پیپر بھی دیا ہے اب آپ کو 32 سے 33 سال کے بیچ میں یہاں کوئی اور آفر ملے گا سمجھتے رہے نا تو یہاں پر آپ کا ایک جگہ کام کر رہے تھے ایک جگہ اور سمجھتے رہیے گا وہ کلیر ہونا پیپر کلیر ہونا کوئی رہ جانا اور پیپر ہونا اور دن یہ ساری چیزیں ہیں اسے کے بیچ میں یہ ساس یہ والا سان کس کا ہوتے ہیں یعنی فیمل کا ہے یہاں بیمار پڑی ہیں وہ 33 سے 34 سال کے بیچ میں بیمار پڑیں گی یہ ریکھا پر دو ریکھا بنائی ہیں یہ نوکری میں سے ایک نوکری چھوڑو گے یہی مند چل رہا ہے نا کہ دونوں جگہ میں سے کوئی نہ کوئی چھوڑ کر پھر میں چھوڑ دیتی ہوں تو پھر میری جو پرپرس جو نکل جائے گی نا گورنمنٹ جاب پھر میں یہ والے کام نہیں کروں گی انجیو کے ساتھ نہیں کروں گی یہی ہے نا ہاں یہی ہے یہ والے ٹرینگل کیوں بنائی ہیں یہ ٹرینگل کیوں ہیں یہاں سے شفٹ کیوں ہیں تو یعنی یہ مائکہ ہے مائکہ میں کوئی پرپرٹی ہے شفٹ بنا کر شفٹ ہونا ہے یہ ویسے تو ترقی کا نشان ہے لیکن یہ کیا ہے طلاق مت لیجئے گا اور ایک اور بات پتی ایک فراک میں بیٹھے ہیں ایک پرپرٹی بیچنے کے لیے تو ساتھ سسر کو پہلے ہی بتا دیجئے گا کوئی پرپرٹی پر سائن نہ کرا دے یا کچھ نہ ہو جائے طلاق نہیں لوگی کہتے ہیں نا بھگوان کہتا ہے کسی کو بیٹا تجھے نہ ایسی پرستتیاں دوں گا تو دکھی رہے گی لیکن تیرے پاس پتی جتنا مرجی بولتا رہے تم میرے لئے مر چکی ہو میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں نہیں آؤں گا میں گھر نہیں آتا میں نے چھوڑ دیا تمہیں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا میں گھر سے نہیں نکلوں گی تم پیسے نہیں دیتے مد دو میں کماتی ہوں میں کماتی رہوں گا قدم آگا آپ یہ مانو کہ آپ کی لائف میں یہاں پر راہو نے آپ کو ڈسٹرپ دینی ہے لیکن یہ جو ٹرینگلز بنا دیئے تھے میں آپ کو یہ ہی تو بتا رہا ہوں یہ اگر نہ ہوں کسی کی جندگی میں یہ نہ ہوں پھر آپ کی لائف دکھتے 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 کتنا بڑی آٹرینگلز بنے ہیں یہ دیکھو ایسے وقتیوں کو اپنے پروفیشن چھوڑنے چاہیے نہیں چھوڑنے چاہیے یہ دوسری لائن آگئی نا دوسری آگئی نا یہاں پر دیکھو پہلا ایک ایک جگہ کام کرنا پھر یہ دوسری جگہ ہے نا ارے تو ملے گی بھائی تھوک بجا کر کہتا ہوں ملے گی یہ ہے نا لیکن طلاق نہیں لوگے کیونکہ چھتیس سے سیتیس میں کوئی بیمار بھی پڑھ رہا ہے کٹ کا نشان ہے ٹھیک ہے چھوٹیس میں کوئی جاب نہیں چھوڑو گے جب تک کوئی آفر لیٹر کچھ نہ مل جائے پت پیتیس سے چھتیس میں یعنی ایک جاب چھوڑنے کے لیے بات بھی نہیں کروگی سمجھتے رہیے یہ جو سائن ہے نا یہ والا سائن یہ والے سائن ٹھیک ہے دیکھو میں سمجھاتا ہوں اس میں کیوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کہا سر میرے پیسے چوری ہو رہے ہیں میں نے کہا یہاں ایک فیمیل کا سائن بنا ہے ایک میل کا بنا ہے پتی کے علاوہ مجھے کچھ اور بھی دکت لگ رہی ہے پہلے میں نے بولا کیا آپ کو بتا دوں میں نے کہا آپ کے پتی کا کہیں نہ کہیں لگ رہا آپ نے کہا سر ایسا نیچر نہیں ہے یہی بولا تھا نا پھر آپ نے کہا سر میری ساس جب سے شادی ہوئی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کہیں اور اس کا چکر ہے یہ اس لیے اتنے ستنے ٹائم گھر پہ نہیں آتا یہی بات بولے تھے نا میں تو پہلے ہی بول رہا تھا آپ ڈینائی کر رہے تھے لیکن آپ نے بعد میں بولا یہ میسے کہ سر میری ساس یہ کہتی ہے ہمیشہ یہ ریکھا نیچے اتری ہوئی ہے بھائی یہ ریکھا نیچے اتری ہے یہ جتنا ٹرینگلز اوپر جائیں گے یہ ریکھا جتنی اور یہ نیچے سے نکل کے آئی ہے تو اٹ میس کی آپ کی لائف میں آپ طلاق کی بارے میں سوچو کے ڈیفینٹلی سوچو کے طلاق کے بارے میں یہ سائن ہی اپنے آپ میں بتا دیتے ہیں ٹھیکے کب سے جیدہ طلاق کے بارے میں سوچو گے جب اس ریکھا پر یہ آئیز لینڈ آنے شروع ہو بننی تو تب بھی نہیں ہے آگلی شادی ہو جائے یہ دیکھو آگلی شادی ہو جائے اس میں بھی تو دکت ہے ہے یا نہیں نو اور یہ شادی کا مطلب ہے اگلی شادی اس کے بھی بچے ہوں گے دو آپ کے بچے دو اس کے ہو جائے چار بچے پر جتنا پیسہ یہاں ہے نا اتنا نہیں ملے گا جو سسرال پکش میں جتنا پیسہ ہے نا وہ نہیں ملے گا دوسری جگہ پر ایسٹس نہیں ملے گا اس چیز دیکھنا ہے یاد رکھ لینا بچوں کا دیکھ نا فٹا فٹ کرانا ان کی بہینے پھینے یہ بھی حصے لینے نہیں تو اور جو چیز پتی کے ہاتھ میں لگے گی وہ واپس نہیں آئے گی یاد رکھ اس لئے چھپا کر رکھنا ساری چیزیں پیسے ریجسٹری ہر چیز کو چھپا کر مجھے لگ رہا لگ جائے گی 34 سے 35 میں ٹھیک یہ جو ٹرینگل بن رہے ہیں نا یہ تین چیزوں کے لیے ٹرینگل بن ہے تین چیزوں کے لیے دیکھو پہلے تو یہ 30 31 یہ تو یہ ٹرینگل یہ کتا بڑا آئیزلینڈ ہے یہ آئزلینڈ ہے یہ تو بھائی کے ساتھ لگا ہو ہے بھائی واپس آئے گا لیکن اسے مسئیبت رہے گی دوسرے بھائی کی شادی ادھر کروائی گا اور ادھر آپ کی property سے ریلیٹڈ یہ بھی چیزے ہو جائیں گی تو پہلی بھائی کی شادی property آپ کی job یہ جاب ہے کیونکہ اس جگہ پر پوزیٹیو رہو طلاق نہیں یہاں بیماری بھی آئے کی اسی ریخہ نے ایسے رکھا بڑا رکھی ہے تو اس کا مطلب پیسو کی کمی نہیں ہے یہاں پر 37 سے 38 سال کے بیچ میں میبی ٹریولنگ یہ چیزیں میں نے لکھی ہے ٹریولنگ میں نے مینشن کر ہے یا ٹریولنگ ہے یا ٹراسفر ہے لیکن پیسے بڑھیں گے ٹھیک دھیان رکھئے اس سال کے بعد نہیں اس سال یہ جو دو رکھا ہے ٹھیک یہاں کے بعد 38 سے 49 کے بیچ میں میں نے لکھا ہے کہ ایفیٹ ٹریولنگ ہوگی ٹھیک یہاں کے بعد ایک پرپٹی آئے گی سمجھتے سکول جو ہوگا ٹین اور ٹویلت کے بیچ میں ہی پڑھا ہوگی ہے آپ یعنی وہ سکول ٹین تک یا ٹویلت تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں تک آتے آتے آپ کے سسور میں سے کوئی نہ کوئی ساس کا تو مجھے چونتیس پہ ہی لگ رہا ہے کچھ ٹھیک چونتیس اور چھتیس سے سیتیس سال ایک بیماری ہے ٹھیک ہے اور ایک ہے چالیس سال پر کیونکہ اس کے بعد یہ جو پراپٹیز کے میٹر آرہی ہیں یہ جو پراپٹیز آرہی ہیں یہ دیکھو یہ سائن جو آپ کی یہاں کوئی بیمار بھی پڑے گا ٹھیک ہے اور اس سال پر اگر اس سال پر پتی آپ کو چھوڑنے کی بات کرے کہ میں یہ چھوڑ دیتا ہوں یہ چھالیس سال آگے جا کر پھر آنا ہے تو میں نے تب ہی آپ سے کہا کہ آپ کی ہاتھ میں ہمیشہ ایسے کیونکہ یہ ریکھ آئے ہیں سورے پر وست تیچ ہوتی ہوئی آرہی ہیں ٹھیک وہاں سے تیچ ہوتی ہوئی آرہی تو یہاں پر بھی دکت آئے گی کچھ نہیں ہوتا آگے بڑھو چھالیس سے سنتالیس سال بڑھیا جائے گا چھالیس سال ایک مہینے سے چھالیس پر دکت ہے وہ آپ کے پتی سے ریلیٹڈ ہے لیکن ویسے ٹھیک ہے 48 انیچ آپ دیکھو جیسے یہ ریکھا ان کی طرف آئے گی یعنی یہاں سے یہ کیا ہوتا ہے کوئی ٹراسفر یا کچھ 48 انیچ چیز اب پرپٹی بنتے یہ بنتے ٹھیک اس کا کنسرن کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس پرپٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جڑا ہوا ہے نہیں جڑا ہوا یہ ہیلتھ پرابلم آئے گی تو 51 ہیلتھ پرابلم انیچ پچاس پرپٹی 52 سے 53 سال کے بیچ میں اس جگہ پر اگر آپ نے بچوں کی شادی کر دی تو یاد رکھنا بچے کو بہار بھیج سکتے ہو اس جگہ پر نہ لڑکی کی شادی ہونی چاہی بہار کمانے جا رہا ہے کچھ کرنے جا رہا ہے تو جا سکتا ہے شادی نہیں ہوگی یہاں پر اور اس سمئے پر جیسے یہ آتا ہے یہ سائن یہ دیکھو یہ سائن ہے نا ترن کا ہے ترن کا ہے تو 55 سے 56 سال کے بیچ میں یہاں کوئی بیمار تو پڑے گا پڑے گا لیکن یہاں پر میں لکھا ہے turn اور property کوئی بیچ کر کوئی دوسری property and then بس اس کے بعد آپ کا یہ ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ بچے کی شادی ہو 57 58 56 سال 1 مہینے ہو جائے کوئی دکھت نہیں پھر سمیں صحیح ہے آپ کھ بس ایک جگہ پر دکھت آئے گی وہ اس جگہ پر آئے گی یہ بھی سمیں صحیح ہے یہ جو ہے ہیلتھ پروبلم آئے 63 سال پر تو آپ کی life صدری ہے وہ صدری ہے 53 سال سے ٹھیک ہے اور ویسے 52 53 پر بچے کی شادی نہ کرو تو زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اور یہاں کوئی property بھی نہیں بکھنی چاہیے بس اتنا دھیان پٹھنا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس property کی کمی نہیں رہے گی کیوں بنے یہ کیوں بنے بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کو یہ کیا ہے یہ کیا ہے چینل چینج ہو رہا ہے ایک نوکری سے دوسری نوکری کی طرف جا رہا ہے بنے گی بنے گی بنے گی چیز ہے لیکن میں کروس کر رہا ہوں ہزبن وائف کے ریلیشنز کو کوئی شانتی نہیں ملے گی نہ ان کے وچاروں میں نہ آپ کی تالمیل میں آپ کو نہ دوسری شادی کرنی ہے یاد رکھنا نہ ہی ان سے پیسو کی ایکسپیکٹیشن کرنی اپنی پرپٹی کو بچا کر رکھنا ہے اپنے سسران پکش سے نکلنا نہیں ہے پھر تو آپ کی لائف یوں لیکن پیس آف مائن اب ایسی چیزوں میں پرپٹی مل رہی ہے بچوں کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے کی کی وجہ سے ہوتا ہے میں بچوں کے لیے یہ گھر نہیں چھوڑوں گی میں بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے یہ سیکریفائس کر سکتی کی 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 وجہ سے میں بچوں کے لیے کر سکتی ہوں تو ہر جگہ بچے ہی بچے آئیں گے میں نوکری کر رہی ہوں تو بچوں کے لیے کروں گی بچہ 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 تو یہی بچے ہی لائف میں راج جو کرائیں گے یاد رکھ جتنا دکھ دیکھا ہے جیسے بچے بڑے ہوں گے نا راج جگ آپ کو ملے گا یاد رکھ بچے راج کرائیں گے پلکوں پہ رکھیں گے بس شادی کہہ رہا ہوں اگر باون سے آپ نے چون کے بیچ میں آپ نے بچے کی شادی کرائیں گے تو اس کی بی بی جو ہوگی وہ گلت آئے گی اس لئے کہہ رہا ہوں بڑا لڑکا لڑکا جو ہے وہ اٹھائیس سال کے قریب قریب میں اس کی شادی ہونے چاہی دیکھو میں نے تو کہاں سے شروع کر تھا آپ کا ہاتھ پندرہ سال سے جہاں یہ میری انگلی آئی ہو یہ نا پندرہ سال پر سٹڑی میں دکت سترہ میں بی سٹڑی میں دکت اور گھر میں اور گھر میں پیسو کی دکت انیس سے بیس سال کے بیچ میں یہ ٹرینگل بن گیا نا تو یہ آپ کا کالیج ہوا یہاں ایک کورس کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوگا یہاں تک ایک چیز کمپلیٹ ہوگی لیکن بڑا مسئیبت کا سمجھ گیا تھا کارن بیماری آئی ہوگی یہاں کے بعد آپ دھیان سے سمجھ چوبیس سے پچیس کے بیچ میں شادی کا رشتہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے یہ تو شادی میں ہمیشہ ہی ایسا رہے گا یہ کٹ اور راہو کے پر پر ہے ایسے میں میں شادی منع کرتا ہوں یہ کیا ہے پچیس سے چھپیس میں آپ جیسے ہی آئے وہاں تو دیکھو اوپر دیکھو ڈاٹ آیا ہو ہے مسیبتیں شروع ہو گئی ٹھیک ہے آپ نے تیاری کرنے کی کوشش کری ٹھیک چھپیس سال جیسے ہی آیا تیاری کچھ کرنا ہے تیاری شروع کر دی لیکن مسیبتیں شروع ہو چکی تھی یہاں پر یہ کیا ہوا چھپیس پیپر دیا پوزیٹیو تھی ستائیس سے اٹھائیس میں پیپر دیا پوزیٹیو تھی یہی والا پیپر یہاں پر دیا میں یہاں بچہ بول رہا ہوں آپ نے کہا کہ یہاں تو نہیں ہوا کوئی بچہ لیکن یہاں ہوا میں چینج کر کے یا جلا چینج کر کے پیپر دی نا ہاں دیا اکتیس یہ کون ہے دیکھو میں یہی پر کہہ رہا تھا ٹرینگل بنے ہے نا میں نے کہ یار اکتیس میں کوئی بیمار پڑا ہے پہلی بات اکتیس میں ٹرینگل بنا ہے تو یہاں پر دیکھو سب سے پہلے ہوگا وہ بھائی کی ریکھا یہ ہے اٹھائیس سے بھائی کسی لڑکی کے ساتھ تھا اس نے شادی تیس اور اکتیس میں کر لی تھی وہ یہاں پر آئیز لینڈ آیا اور وہ یہاں سے چلا گیا اس کے بعد آپ کی نوکری سے چیزیں ہوں گی اب یہاں ایک نوکری دو نوکری یعنی جو انجیو کے ساتھ کام کر رہے ہو ساری وہاں پر ایک جگہ دوسری جگہ ایک نوکری چھوڑنا چاہتے اور یہ ہے سائن ممی کا اور ساس یا تو بیڈ پر آ جائے یا کوئی ممی کو بیت خراب رہے گی اگر رہے گی تو پیپر میں دکھ آئے گا دیکھو چوتیس کے قریب قریب میں پیپر بھی آ رہا ہے اور یہ نوکری چھوڑنے کا من بھی آئے گا ایک میں نے کہا ہے کہ اب ہی ٹرینگل بنائے یہ پر ایک رشتہ آئے گا یہ رشتے دیکھ رہے ہو بھائی کے یہ شادی مت کرنا شادی یہ بھائی کا سائن یہ آپ کی ٹرانس ور اور یہ آپ کا مات جی کے آپ کے گھر یہ دیکھو 35 سے 36 کے بیچ میں تو آپ کو پوزیٹیو رہنا ہے نا یہ اس لیے ٹرینگل بنا رکھا تھا یہ دکت کیوں ہے طلاق مت لینا پتی کہتا چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا چھوڑ 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 پورا حصہ لوں گی کرو جان مجھ 10 10 کروڑ کا محافظہ لو لو یہ پر دراؤ پوری طریقے سے ٹھیک یہ پرپٹی نہیں بکھنی چاہیے پہلے بتا رہا ہوں میں یہ دکھت لکھا ہے ٹھیک اب یہ کیا ہے آنا جانا ترقی سمجھ رہو ترقی تو پوزیٹیو رہنا میں پہلے بتا رہا ہوں یہی پر آپ کا راہو بھی آئے ہوئے ہیں میں پیپر کے لیے آپ کو بہت زیادہ کہہ رہا ہوں جب تک نوکری کا لیٹر نہیں ملتا تب تک یہ نوکری نہیں چھوڑوگے نہیں چھوڑوگے نہیں چھوڑوگے نہیں چھوڑوگے ورک سٹیشن میں جب تک کام کرتے رہوگے ٹھیک رہے گا تین دن کی چھٹی لے لینا آپ کے پیچھے شڑی انتر ہوگا چاہے آپ کی یہاں آتے آتے آپ پلیس چینج کرنا انتالیس سے چالیس یہ کوئی بیماری آنا ٹھیک ہے اور یہاں سے ہی کوئی پروپٹی کے میٹر شنو ہونا ویسے تو سمیں صحیح ہے نو ڈاؤٹ ویسے سمیں صحیح ہے ٹھیک ہے ترتالیس پہ دکت آئے ٹھیک ہے اب ترتالیس پہ جو یہ دکت ہے ایک پتی کیا نوکری بھی ہے یہاں پر 34 سے 35 سال کے بیچ میں آپ کی عمر روپی ٹھیک ہے یا مجھے آپ کے پتی کی نوکری لگ رہی ہے اب یہ جو سمیں ہے اگر پتی چھوڑنے کو کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا آپ نے تب بھی کہنا ہے چلو آپ تو کہو میرے لئے ہے یا نہیں برابر ہے بس مد سمجھ لو ویسے آپ کی نوکری کے لئے بڑھ جائے سمجھ چینج ٹرانسفر یہ ہے پیسہ کسی کو دی نا کے سسرال پکش میں کوئی پروپٹی یہ ہیلتھ پروبلم 51 پھر یہاں پر 52 پر کوئی پروپٹی نہیں بگنی چیئے شادی نہیں ہونے چیئے کوئی پروپٹی میٹر فسے گا یا کوئی بٹوارہ ہوگا بات کا چیز فسے گی یاد رکھ لینا اوپر نیچے ہو سکتا ہے لڑکے کو الگ کر دینا لیکن شادی کروگے تو لڑکا جو ہے اپنی وائف کے ساتھ الگ ہو جائے گا اس لئے میں نے آپ سے کہا یہاں پر الگ کر دیجئے گا اوپر نیچے بنا دیجئے گا لیکن شادی مت کرانا یہ بیماری چوون پر ٹھیک ہے 55 سے 56 سال کے بیچ میں یہاں پر شفٹ لگنا پرپٹی اور یہاں کے بعد آپ بچوں کی شادی شروع کر دیجئے گا یہ سب شادی ہے یہاں ایک آئیز لنڈ دکھا تھوڑا سا 69 سال کے قریب میں کوئی بیمار پڑ سکتا ہے بڑی ہے کوئی ٹینشن نہیں ٹرینگل ہے 62 سال تک 62 سال 11 مہینے تک 63 سٹ میں ہیلتھ پروبلم آئے گی ٹھیک یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن پوری لائف ٹائم پتی کے ساتھ ایسے رہے گا definitely ہے یہاں کے بعد سے یہ ریکھا کٹ کر چل رہی تھی کہاں گئی یہ جو کٹ کر چل رہی تھی جو میں آپ کو یہاں دکھائی تھی میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا میرے پیسے چوراتے رہتے ہیں تو میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ پروپٹی کا بھی دھیان رکھنا پروپٹی بکنی نہیں چاہیے کہیں وہ سائن کرا لے انگوٹہ لگا لے یہ بھی رہے گا لیکن ہاں ان کی جوب لگے گی اور اور آپ کی بھی لگی اور آپ کے بھائی کی بھی شادی بتا دی اور آپ کے گھر کا بھی بتا دیا تو سکوٹ فری آپ کو نہیں چھوڑ رہا آپ کی میری لائف کے لئے اگر ویڈیو اچھا لگ تو پلیس لائک کیجئے کمیر شروع کیجئے دھنی موسیقی موسیقی